لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریڈ سائنس اکیڈمی دس اس عبدالقدیر مالک ڈیئے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ ڈیئر کے میتمیٹکس کے اوپر لیکچر سیری جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو کے اوپر اور آج ہم اس کا کوششن نمبر ٹو رسکس کریں گے سٹوڈنٹس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کوششن کا بھی کانسپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیر کروا سکوں کچھ پارٹ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ڈسکس کروں گا وہی بات دوبارہ میں کہوں گا کہ جب تک سٹوڈنٹس آپ کو اسوسییٹڈ ایکویشنز ایکس انٹرسپٹ وائے انٹرسپٹ اور تیسٹنگ پوائنٹ اور شیڈڈ ریجن کا کانسپٹ نہیں کلیر ہوگا دن یہ چپٹر آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ چپٹر ویسے بڑا آسان ہے جسٹ آپ کی یہ پریکٹس کیو پر ڈیپینڈنٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ کسٹن نمبر ون کے اندر میکسیمم کسٹن کو ڈسکس کیا آئی ہوب کہ آپ نے اس لیکچرز کو انجوائے کیا ہوگا اور میرا وہیں پہ اسی کے ساتھ انٹرڈکٹری لیکچر بھی تھا اور کیونکہ جو انٹرڈکٹری لیکچر ہوتا ہے اس کے اندر پورے چپٹر کی بیسک باتیں بتائی جاتی ہیں تو کانلی آپ اس لیکچر کو ایک دفعہ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ کے لیے یہ تھرو آؤٹ جو چپٹر ہوگا یہ بڑا آسان ہو جائے گا جی تو اس نے یہاں پہ ہمارے پاس دو انیکویلٹیز آگئی ہیں اب ہم نے ان کا کمبائن جو شیڈڈ ریجن ہے وہ نکالنا ہے تو کام ہم وہی کریں گے جس طرح ہم اپنے question number one کے اندر کر کے آئے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی اگر انیکویلٹیز کو میں اس کو one کا نام دے دوں اس کو two کا نام دے دوں تو بتاتے ہیں جی اس کو the associated equation the associated the associated equation of one one کی جو associative equation ہوگی وہ مارے پاس ہوگی جی two x minus three y is equal to six اب اس کے لیے آپ x intercept نہیں کالو تو اس نے آپ نے put کرنا ہو جی x intercept کے اندر y is equal to zero تو جب y یہاں پہ zero put کروگے تو strength y zero ہو جائے گا two ادھر multiplying ہوتا ہے ادھر آ کے divide ہوگا تو x کی value مجھے مل جائے گی جی through تو ہمیں ایک point مل جائے گا جو ہمارے پاس ہوگا جی three and zero اب اسی طرح ہم نکالتے ہیں جی y intercept y intercept تو put کریں گے ہم strength associative equation کے اندر x is equal to zero کو جب x is equal to zero put کریں گے تو strength جو y ہے وہ مجھے مل جائے گا جی minus two یہ minus three y is equal to six آئے گا تو اس کی value مجھے minus two مل جائے گی تو یہاں پہ strength ہمیں another point مل گیا جی point اب بے شک لکھ بھی دیں نام بھی لکھیں direct بھی لکھ دیں بات ایک ہی ہے تو strength ہم کو مل جائے گا جی zero and minus two اب ہم کرتے ہیں جی testing testing کے لئے strength ہم کیا کرتے ہیں جی put کر دیتے ہیں جی inequality کے اندر zero zero direct تو strength دیکھتے ہیں جی کیا آتا ہے جی یہاں پہ بھی zero آگئے یہاں پہ بھی zero آگئے تو strength کیا آگئے جی zero less than or equal to six تو یہ بات کیا ہوئی جی true ہوئی ٹھیک ہو گئے جی تو سب سے پہلے ہم strength اس کے اندر دیکھیں again question number one جو ہے وہ آپ کا repeat ہو رہا ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں جی اس کو بتائیں the graph of graph graph of l1 اس کو l1 کا نام دے دیں کیونکہ اب ہمارے پاس یہ دو لائنیں یہاں پہ آ چکی ہیں so graph of l1 اب یہ true ہے تو یہ ہمارے پاس two word origin ہوگا two word two word origin یہ ہمارے پاس origin کی جانب ہوگا تو اب stress ہم اس کا graph بھی draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے ان کے single single جو ہیں وہ graph draw کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا اب stress دیکھیں آپ کے پاس جو پہلا point ہے وہ جی three and zero suppose that کہ وہ یہ ہے three and zero اور next آپ کے پاس یہ آیا تھا جی zero and minus two zero and minus two suppose that کہ یہ point ہے ٹھیک ہے ان کو join کریں تو یہ آپ کے پاس l1 کا جو graph ہے یعنی کہ inequality کا graph ہے وہ آ گیا جی تو کیونکہ یہ اب true ہے تو اس کا جو region ہوگا وہ shaded region یہ والا ہوگا یہ ہمارے پاس two word from the origin آ گیا ٹھیک ہو گیا جی اب stress ہم اسی طرح the associative equation the associated equation of two so two کی جو associated equation ہوگی وہ مارے پاس کیا ہوگی 2x plus 3y is equal to 12 so put کریں abstinence یعنی کہ x intercept کے لیے ٹھیک ہے x intercept x intercept put y is equal to zero تو x آپ کو کیا مل جائے یہ zero ہوگیا جی ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہوگا تو 6 آ جائے گا y intercept چلیں point بھی بنا لیں 6 and 0 یہ point آگیا y intercept put x is equal to zero تو آپ نے associative equation کے اندر x is equal to zero کیا تو y آپ کو کیا مل گیا جی 3 ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہوگا تو 4 آگیا so point آپ کے پاس آگیا جی 0 and 4 اب ہم کرتے جی testing 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 کے لئے اس نے some inequality کے اندر put کر دیں گے جی zero zero دیکھیں وہی کام بار بار ہم کر رہے ہیں inequality یہ آپ کے پاس put کریں تو اس نے zero less than or equal to یہ بھی zero یہ بھی zero یہ آگیا جی less than or equal to 12 تو یہ بھی کیا ہوا جی true تو جو آپ کے پاس graph of graph of l2 ہے وہ بھی کیا ہوا جی toward origin ہوگا تو اگر یہ origin کی جانب ہوگا تو اس پر ہمارے پاس دیکھتے ہیں toward origin تو اس کا بھی graph draw کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے جب آپ اس کا graph draw کریں گے پھر ہم combine ان کا graph بھی draw کریں گے پہلے ہم again question number one کو یہاں پہ بھی لے کے آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی اس کی بھی practice ہو سکے تو دیکھئے گا اس کے لئے ہمارے پاس 6 and 0 یہ point بنتا ہے اور let you have to suppose that کہ آپ کے پاس 0 and 4 یہاں پہ ہے جسٹ آپ کی position ہے آپ نے graph draw کیا تو یہ آپ کے پاس جب آپ اس کو proper way graph کریں گے نا تو یہ بڑا خوبصور سا graph آگے اب next کیونکہ یہ بھی true ہے تو اس کا shaded region ہوگا وہ ہمارے پاس toward the origin یہ والا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ہمارے پاس shaded region ہوگا اب ہم کمبائن جو graph ہے جو اصل میں ہماری requirement ہے اب ہم اس کا جو کمبائن graph ہے وہ draw کرنے جا رہے ٹھیک x and y plane ہے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا خوبصورت سا ہو جائے جی تو سٹرنس دیکھیں جو ہمارے پاس first point 3 and 0 suppose that کہ ہمارے پاس یہ point ہے 3 and 0 یہاں پہ آگ ہے یہاں بھی اس کو mention کرنے جی 3 and 0 اور جو دوسرا point ہم نے نکالا تھا 0 and minus 2 suppose that 0 and minus 2 یہ گراف ہے ٹھیک ہو گیا اب اسٹرنس دیکھیں تو اس کو draw کریں اس کو join کریں جیسے ہم نے پہلے کیا یہ گراف بنا ہو ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ایک straight line آج ہو گیا اس کو نام بھی دے دیں 0 and minus 2 اب second گراف دیکھیں اسٹرنس ہمارے پاس تو second جو گراف ہے اس کے point ہمارے پاس 0 and 4 ہیں next question کے دن میں یہ draw نہیں کروں گا جس آپ کو پہلا question recall گیا direct میں آگے پھر اس کو بناؤں گا تو سپور that 0 and 4 یہ 6 0 0 یہ کہہ لیتے ہاں سے تھوڑا سا آگے کر لیتے ہم تو یہ point لے کے آگے لیتے ہیں یہ ہے 0 and 6 اور سپور جو ہمارے پاس دوسرا 0 and 4 یہ ہے 0 and 4 یہ ہے تو اب ان کو join کریں تو جب آپ ان کو join کریں گے تو دیکھئے گا آپ کے پاس تھوڑا سا پھلکو ٹیڑا لیکن جب آپ scales کی اوپر بنائیں گے تو یہ فارم آ جائے اب یہ آپ کے پاس origin ہے اب جو shaded region ہے وہ آپ کون سا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو میں another color سے show کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس region ہے جو کہ two word region ہوگا یہ region آپ نے کیا کر دی جی shared کر دی ان کے اندر اندر رہتے ہو so this is your solution of the given inequalities ٹھیک ہو گیا تو i hope کی strength آپ کو اس بات کی سمجھ جی تو دی سمجھ ہمارے پاس اس کا second part ہے یہ ساری calculation میں نے آپ لوگوں کے لئے کر کوئی اتنا کام نہیں ہے associative equation 1 بنائی پھر x intercept نکال y is equal to 0 رکھا تو آپ کے پاس یہ point آگیا y intercept کے اندر x کو 0 put کریں تو آپ پاس یہ رکھ x مل جائے 1 جب آپ y intercept نکال لیں گے x کو 0 put کریں گے تو اس میں آپ کے پاس y جو ہوگا وہ کس کی equal آج گے جی minus 1 یہ point آگیا تو testing کے لیے ہم نے 0 0 expression یہ جو inequalities تھی اس کے نے substitute کیا تو یہاں سے true آگیا کہ 0 less than 1 ہوتا ہے the graph of l2 is toward from the origin اب ہم بات کرتے ہیں اس کی shading کی کیونکہ ایک دیکھیں wrong ہے ایک آپ کے پاس true ہے تو اس کی shading کیسے ہوگی پہلے point ہمارے پاس دیکھیں کون سا ہے 5 0 suppose that جو پہلا point وہ یہ 5 and 0 یہ آگے جی میرے پاس اس سے ہم نے دوسرا point نکالا وہ 0 and 5 4 that وہ یہ آپ کے پاس 0 and 5 یہ آگا جی 0 and 5 اس کو join کریں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کیا join یہ آگے جی آپ کے پاس ٹھیک ہوگی اب یہ ہے آپ جو دیکھیں ہمارے پاس graph ہوگا وہ away from the origin کیونکہ origin یہ ہے تو پھر یہ سائیڈ پہ شیڈ ہوگا یہ line لازمی آپ نے مینشن کرنی ہے اس سائیڈ کی جانب شیڈ ہوگا اس کے بعد ہم دوسرے point کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک آیا 1 and 0 suppose that کہ 1 and 0 یہ suppose that یہ آپ کے پاس 1 and 0 دوسرا جو آپ کے پاس point آیا تھا 0 and minus 1 suppose that دیکھئے گا ہمارے پاس جو یہ والا آگیا 0 and minus اس کو join کریں اس کو آپ join کریں یہ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہو گئے جی اس کو آپ نے نام دیا l2 کا اور اس کا جو shaded region ہے وہ سٹرنس اس سائیڈ پہ ہوگا کیونکہ یہ toward origin ہوگا ٹھیک ہوگئے جی اب ہمارے پاس required shaded region ہے وہ کون سا ہوگا اگر آپ غور کریں تو اس کا جو آپ کے پاس shaded region ہے وہ یہ سارا ہے اور جو آپ کے show کیا کہ یہ represent کر رہی ہیں کہ یہ جو line ہیں یہ اس طرف shaded ہو رہا ہے اور l2 ہے اس side پہ کیا رہی ہے جی آپ کے پاس shaded ہو رہی ہے جو ان کا combine کامن region ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ سٹرنس ہمارے پاس یہ والا common region ہوگا تو ہم ان کے اندر common region ہوگا وہ strents کیا کریں جی shaded کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس strents کیا ہے جی اس کا required shaded region آ جائے گا ٹھیک ہوگا جی تو یہ آپ کے پاس اس question کو ہم نے complete کیا اس طرح strents ہم دو in equalities کا جو common region ہوتا ہے وہ ہمارے پاس required shaded region ہوتا ہے ہم next بات کرتے اس کے third part کی جانب جس میں اس کو evaluate کر رکھوں گا اور آپ graph سمجھ دوں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جو جو آپ کے mind کے اندر question create ہو اس کو میں evaluate کر سکوں اب ہم چلتے ہمارے پاس اس کا third part ہے دو ہمیں inequalities given تھی ہم نے associative equation بنائی پھر اسی طرح x intercept نکال y intercept نکال testing point چیک کیا یہ کام ہے testing point testing point ہمارے پاس دیکھیں جب ہم نے 001 کے اندر سبسی چوٹ کیا تو ہمارے پاس wrong point آپ کو نکال لیں آتے x کو zero put کر y آجائے y zero put x مل جائے دو point مل جائیں گے اسی طرح سرنس آپ نے second جو آپ کے پاس inequalities اس کو associative equation کے اندر لکھا پھر اس سے آپ x equal to zero put کیا تو یہ point مل گیا testing کیا آپ نے تو testing کے اندر یہ true آگئے تو اس کا graph ل2 کا کیا ہوگا جی toward from the origin آئے گا اب کام ہے ہمارا graph کے اوپر سب سے پہلے جو ہمارے پاس point ہے 7 and zero suppose that یہاں پاس یہ آ رہا ہے جی 7 and zero ٹھیک ہو گئے جی کیونکہ میرے پاس graph نہیں ہے تو میں suppose zero and three یہ آگئے ہیں جب آپ ان کو join کریں تو دیکھتے ہیں اس طرح straightly آپ نے scale سے جو ائن کرنا ہے تو یہ لائن آگئے ٹھیک ہے اس کا graph کیا جی ہمارے پاس away from the origin تو اس کے لئے آپ نے اس طرح لائن لگانی ہے common region جو کا وہ ہم بات میں دیکھیں گے لیکن ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں جی یہ origin ہے تو یہ away from کیا ہوگا جی origin ہوگا سیکنڈ دیکھیں تو اس کے جو point آئے ہمارے پاس وہ کون کون سے ہیں جی ایک ہمارے پاس point ہے 2 and 0 suppose that 2 and 0 یہ آگئے جی جو دوسرا point ہے جی 2 and minus 0 and minus 2 یہ آگئے جی 0 and minus 2 جی join کریں تو جب ہم ان کو join کریں گے تو ہمارے پاس یہ line آئے گی اب یہ سنس آپ کے پاس L1 ہے یہ آپ کے پاس L2 ہے اس کا جو graph ہے وہ سنس ہمارے پاس two word origin ہے ہے اب ان کے درمیان جو common region ہے وہ کون سا دیکھ دیکھ کے لیے آپ کے پاس یہ region shade ہو گا یہ region shade ہو گا لیکن جو ان کے درمیان common region ہو گا تو آپ نے اس کو shade کر دینا تو یہ آپ کو نظر آ رہا تو یہ shade کر دیا تو یہ آپ کے پاس required جو ہے وہ shaded solution آ جائے ٹھیک ہو گے جی تو میری maximum کوش graph بنا سکوں لیکن آپ نے strength اس کو skiers کے اوپر جب بنانا ہے تو آپ کو یہ بلکل ایک straight چیز نظر آئیں گی اور میرے handwriting notes بھی موجود ہیں ان کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بنائے گی ہیں اور جب آپ ان کو buy کرو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ تو the associative equation of one associative equation of one جو ہے وہ یہ آگئے پھر آپ نے x intercept نکالا y intercept نکالا تو یہ دو point آپ کے پاس آگئے testing کے لئے zero zero scan substitute کریں گے وہی کام تو آپ کے پاس یہ true آجائے گا تو جو graph ہوگا وہ toward from the origin ہوگا اسی طرح the associative equation of two جو کہ مارے پاس axis equal to minus three by two آجائے گا which is equation of straight line parallel to the y axis یہ مارے پاس parallel to the y axis ہوگا اور اگر ہم اس کی testing کی بات کریں تو یہ ہم zero substitute کریں تو why نہیں ہے zero put کریں تو zero greater than is equal to minus three by two آئے گا the graph of l2 is toward from the origin تو یہ true ہے تو جو graph ہوا toward from the origin ہوگا ہم ان points کو اس graph پر plot کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس suppose that کہ یہ ہمارے پاس ہے three and zero دوسرا جو ہمارے پاس point ہے suppose that کہ یہاں پہ آرہا ہے جو کہ ہمارے پاس zero and minus four ہے اس کو strength آپ join کریں اس point کو اور اس point کو آپ کیا کریں join کریں تو یہ آپ کے پاس l1 آ دیں اور اس کا جو آپ کے پاس graph ہوگا تو strength آپ نے اس side کے اوپر ایرو لگا دیں یہ ایرو بڑی important ہے یہ represent کریں گے کہ یہ ہمارے پاس اس side سے shaded ہے اب strength جو ہمارے پاس دوسری ہے ایک straight line ہے تو آپ وائے ایکسز کے تو یہ ہمارے پاس strength اس کی line ہے اور یہ آگئے ٹھیک ہوگا جی تو یہ ہمارے پاس l2 ہے اس کا جو graph ہے وہ strength ہمارے پاس toward from the region ہی ہوگا یہ آگیا اب ان کا جو combined region ہے وہ یہ یہ اور یہ جو common region ہے وہ یہ ہے تو آپ نے کیا کر دی نا جی shade کر دی نا تو آپ کے پاس strength is shade region آجائے گا ٹھیک ہوگئے جی i hope کے strength اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم کس طرح دو ان qualities کو shade کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو سلوشن ہوگی اب ہم چلتے ہیں اس کے last part جی سمجھ ہمارے پاس question number 2 کا 5 part ہے جو کہ last part ہے ہمارے پاس اس کو shade کرنا ہے تو اس سب سے ہمارے گراف کے اوپر ہمارا جو گراف ہے وہ ہمارا solution ہے اس کے ہمارے paper کے اندر کسی قسم کے کوئی number نہیں ہے آپ بے شک نہ بھی کریں رفلی کر لیں جسٹ آپ کا جو گراف ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیئے بات کرتے جی 7 and 0 suppose that کہ یہ 7 and 0 یہ point جب ہم جو جو کریں گے تو ہمارے پاس ایک straight line بنے گی یہ آگے جی میرے پاس ٹھیک ہوگا جی اسی طرح آپ اس کو آگے تھوڑا extend کر دیں تو یہ l1 آگے اب کیونکہ یہ wrong ہے تو اس کا جو graph ہے وہ away from the origin ہے origin مارے پاس یہ ہے تو اس جو ہمارے پاس اس کا shader region ہوگا وہ یہ والا ہوگا ٹھیک ہوگا جی toward from the origin ہوگا اگر ہم اس کی بات کریں جو کہ parallel x x x ہوگا تو suppose that کہ آپ کے پاس اس کو تھوڑا فردر جو ہے وہ extend کر لیں اس کو extend کر لیں جو ہمارے پاس y equal to 4 تو suppose that یہ ہمارے پاس 4 ہے تو یہ ہمارے پاس بلکل x axis کے parallel line یہ line آگئے ٹھیک ہوگا جی اب اس کا جو graph ہے جی toward from the origin ہے یعنی کہ یہ سایڈ پہ سارا کا shaded ہوگا اور اس کو بھی extend کر لیں آپ کیونکہ جو common region ہوگا وہ ہمارے پاس اس کا answer ہوگا اب اس line کو تھوڑا سا باہر کر کے لکھ لیں یہ side آپ کے پاس آئے گی اب اس کا common region ہے دیکھیں یہ side پہ بھی ہوگا تو ان کا یہ common region بن رہے تو اس کو کیا کر دیں شیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے آنسر آجائے ٹھیک ہوگا جی تو ذرہ تھوڑا اپنے خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے تو یہ اس طرح یہاں تک یہ جتنا area ہوگا یہ اس کے اندر شامل ہوگا ٹھیک ہوگا جی چیز کے اندر میں نے question number 2 کے آپ کے ساتھ one by one parts کو ڈسکس کیا اگر کسی سٹورنس کو میرے handwriting notes کی ضرورت ہو تو وہ لازمی contact کرے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو میں اپنے heretic notes provide کروں گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تبارک تعالی جنگی نے وفا کی اسی چینل کو اپنے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اسلام علیکم